سلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل تو گائز میں ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے پی اصل چل رہا ہے تو تیسرا دو میچ کا میں نے ڈیویو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تیسرا میچ یہ کہ کراچی کی زلالت ہمیشہ کی طرح برقرار ہے کیونکہ کراچی اپنا کمبینیشن کو چیک کرے وہ کوئی اتنا خاص کمبینیشن نہیں ہے وہ اس سیزن بھی وہ مطلب کے اتنا خاص پرفارم نہیں کر پائیں گے کراچی کینگ کی ٹیم تو آج چوت تیسرا میچ تھا لہور کلندر ورسید کوئیٹا گلیڈیٹر کوئیٹا گلیڈیٹر نے اپنا بہت اچھا کمبیک کیا ان کا نظر آیا آج دوسرا میچ تھا ان کا تو لہور کلندر نے پہلے یہ کہ ٹوز جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو لہور کلندر کے اوپنر نے کوئی اتنا خاص پرفارم نہیں کیا مطلب کے اچھی جو پارنشپ کوئی جو پاپر پلے تھا وہ اچھا بیلڈ نہیں ہو اچھے تقریباً وہ دس سوور میں جو ٹوٹل بنا سکے وہ س سٹارٹ سٹارٹ نہیں تھا لہور کلندر کی جانب سے پھر اس کے بعد یہ کہ سائف دادہ فرہان نے ایننگ کو سنبھالا سکسٹی ٹو رنز گیننگ کھیلی فورٹی تھری بول پہ اور ان کے ساتھ ساتھ جہنداد خان ایز ای پاور ہیٹر ایز ای آل آنڈری وہ ٹی میں کھیلے تھے تو انہوں نے بہت اچھی ایننگ کھیلی سیونٹین بول پہ فورٹی فائف رنز گیننگ کھیلی تو اس کی ایننگ کو دیکھنے کا بہت مزا ہے بھائی وہ بندہ ان فیچر ایک پاور ہیٹر ہمیں نظر آ رہا ہے لہور کلندر کی یہ جو سرچ تھی بہت اچھی تھی جانداد خان تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا پلیئر ہے اس کے بیٹ کو پکرنے کا سٹائل بھی تھوڑا سا عجیب ہے تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا آل آنڈر وہ ان فیچر وہ ثابت ہوگا تو لہور کلندر نے جو ٹوٹل بنایا وہ ون ایٹی سیونٹ بنائے جس کے اندر ان کے ساتھ آؤٹ ہوئے تھے اگر میں کوئٹا کی بولنگ کی بات کروں تو اکیل حسین نے سترہ رن دے کر دو آؤ اور اس کے بعد محمد آمیر نے بھی اچھی تقریباً اچھی بولنگ کی چار آور میں تھارٹی تری رنز دی اور ایک آؤٹ کیا اور اگر بات کی جائے کوئٹا کے کہتے ہیں بیٹنگ کی تو کوئٹا کے اپنرز نے اچھا پرفارم کیا اچھا پاور پلی ملا جس کے اندر انہوں نے چھے آور میں سکسٹی سیونٹ تقریباً اتنے بنا لیا تھے سوشو گیل بہت اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ جیسن روئی بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ تو یہ ایک اچھا کمبینیشن مل چکا ہے انہیں کوئٹا کو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خواجہ نافی یہ بھی ایک بیٹسمن ہے ان کا چرچہ آپ کو بہت جوہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ یہ پاور ہیٹر زیادہ تر مشہور ہے جانے جاتے ہیں تو انہوں نے تھارٹی وان بول پر سکسٹی رنز کینے کی جس کی وجہ سے کوئٹا نے یہ جو ٹارگر تھا وہ تقریباً ایک آور پہلے چیز کر لیا پانچ بولے پہلے چیز کر لیا تھا اور ان کے ساتھ ساوشو گیل کی فورٹی رنز گیننگ اور ٹوئنٹی فور رنز گیننگ جیسے روئے نہیں گئے گی تو اس طریقے سے کوئٹا گلیڈییٹر نے ہمیں اچھ بہ آسانی جیت لیا اگر لہور کلندر کی میں بولنگ کی بات کروں تو سکندر ازا نے پچیس رنگ دے کر ایک آؤٹ کیا تین آور میں اسی طرح زمان کھان نے بھی ایک آؤٹ کیا اور سلمان فیاض نے بھی ایک آؤٹ کیا تو لہور کلندر اپنی بولنگ کی وجہ سے تھوڑا سا مطلب کے وہ ڈاؤن جاری اور اس کے بعد اگر دیک جائے تو بولنگ کے ساتھ ساتھ ان کی فیلڈنگ بھی کوئی اتنا خاص پرفارم نہیں کر پا رہی تو ان کے جو فیلڈر ہے وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پا رہے امید کرتے ہیں کہ اچھا پرفارم کریں باقی یہ کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ تک پہنچیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ملتے ہیں